بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایسٹرینٹ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سیوں گے جی ڈی ایسٹرینٹ آج ابھی جو ہم لیکچر کوسن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی چپٹر نمبر نائن کا ہے کیونکہ آج میری کوشش تھی کہ چپٹر نائن کے جتنے بھی کوسن ہیں تین چار جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے کروانے تھے تو ابھی ہم یہ تقریباً یہ تیسر اور چوتھا کوسن کر رہے ہیں ویسے تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ چپٹر نمبر نائن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا مطلب کہ جو اس کے امپورٹنٹ کوسنز تھے وہ آج ہمارے ہو جائیں گے تو آج کا اس کلاس بھی ہم کوسن ڈسکس کریں گے یہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس فائنڈ کرٹیکل پوائنٹ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نے کرٹیکل پوائنٹ نکالنے ہیں یہ فنکشن جو دیا ہوا ہے اس کا ہم نے کرٹیکل پوائنٹ نکالنا ہے use second derivative test second derivative test ہم نے use کرنا ہے on each critical point to determine whether it deals to our relative maxima and minimum کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے critical point نکالنے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے second derivative test کو use کرتے ہوئے relative maxima relative minima نکالنا ہے یہ question ہے ٹھیک ہے again میں اس بات کو repeat کرتا ہوں کہ جو question ہے اس کی statement کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے find out کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے critical points نکالنے ہیں پھر ہم نے second derivative test کو use کرتے ہوئے relative maxima اور minima نکالنا ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے نکالنے ہیں critical points relative maxima اور minima تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ function دیا ہوگا ہے f of x equal to x کی power 4 minus 32 x square plus 7 یہ question ہے اور اس function کا ہم نے derivative لینا ہے اور critical points نکالنے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں chapter 9 کے ہر question میں بتا رہا ہوں کہ chapter 9 کا کوئی بھی question آجے تو آپ لوگوں نے derivative تو لینا ہی لینا ہے question کوئی بھی آجے chapter 9 کا اور ویسے بھی آپ لوگوں کو بتا ہے chapter 7 اور 8 اور 9 تینوں میں ہم نے derivative لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے first derivative لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کرنے سکتے ہیں یہ function ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کا ہم نے لینا ہے derivative f of x equal to x کی power 4 minus 32 x square plus 7 اس کا ہم نے derivative لینا ہے تو ہم لکھیں گے differentiate with respect to x یہ short cut differentiate with respect to x ٹھیک ہے تو ہم جب derivative لیں گے تو کیسے لیں گے یہ جو f of x ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے f prime of x f prime of x یاد رکھیں تو اس کے بعد x کی power 4 x کی power 4 کا جب ہم derivative لیں گے تو power پہلے آجے گی اور power میں سے ہم ایک کم کر دیں گے اسی طریقے سے یہ 32 ہے 32 یہ ویسے ہی آئے گا لیکن آگے جو دیا ہوا x square x square کا derivative لیں گے تو کیا آئے گا power پہلے آجے گی power میں سے ہم ایک کم کریں گے تو یہاں پہ ایک power آجے گی اور یاد دکھنا ہے جو ایک power ہوتی ہے وہ ہم لکھتے ہی نہیں ہیں نہ لکھی ہو تو اس کا مطلب یہ تو power 1 ہے ٹھیک ہے اوپر 1 power ہے تو تو اب 32 کو 2 سے ملیپلے کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 64 ساتھ میں یہ x دیا جائے گا آگے رہ گئے یہ 7 7 اس کے ساتھ x نہیں ہے اور جس کے ساتھ x نہیں ہے وہ constant consider ہوگا اور جو constant ہوگا اس کا derivative 0 ہوگا constant کا derivative ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس آگے derivative 4x cube minus 64x یہ ہمارے پاس derivative آ چکا ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے آسانیت سے آپ نکال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ یہاں تک تو understand کر گیوں گے اگر کوئی question مگرہ ہے آپ لوگ کے mind میں تو آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں پھر آگے ہم نکالتے ہیں سر یہ x4 تھا 4x3 کیسے آ گیا میں نے کہا جب ہم derivative لیتے ہیں یہاں پہ جو power ہے نا یہ power پہلے آ جائے گی اور power میں سے ہم ایک کم کر دیں گے یہ power رول ہے کسی بھی x کا اگر کوئی بھی یہاں پہ power دی ہو تو آپ نے کیا کہنا اس power کو پہلے لکھنا ہے اور power میں سے ہم ایک کم کر دینا کوئی بھی power آ جائے سر یہ ایک power لکھی ہے کہ یہ بٹے میں آ جائے تو نیچے ایک اور power آ جائے تو let's say میں کہتا ہوں کہ x4 ہے اور نیچے بھی ہمارے پاس یہ 4 آ جائے 3 آ جائے تو آپ نے کہا کہنا جو نیچے والا نمبر ہے وہ ویسے ہی رہے گا اس کا derivative نہیں لینا صرف x3 power 4 کا ہی derivative لینا سر یہ آگے 32 جو ہے وہ multiply ہو گیا x square کے ساتھ 64x ہو گیا پلس 7 تھا تو پلس 0 کیسے ہو گیا جو 7 ہے 7 کے ساتھ x نہیں ہے جس اس کے ساتھ x نہیں ہوگا اس کو ہم constant کہتے ہیں اور constant derivative ہمیشہ 0 ہوتا ہے ھیک ہے constant derivative 0 ہوتا ہے 32 x square 32 جنہا یہ ویسے ہی آئے گا x square x square derivative ہمیشہ 2x x square derivative 2x ہوتا ہے power پہلے آجے پہلے میں سے ہم ایک کم کر دیں گے تو یہ x بچے گا power ہمارے پاس یہاں پہ 2 ہے 2 میں سے ہم ایک power کم کریں گے تو یہاں پہ ایک بچے گا وہ ہم لکھتے نہیں ہیں تو 32 2 سے ملٹیپلے کریں گے 64 بنے گا ساتھ میں x آجے گا جی کوئی اور question x x is equal to x plus 4 x minus 3 وہاں پہ ہم question rule apply کرتے ہیں اگر اوپر بھی x آجتا ہے تو نیچے بھی x آجتا ہے تو ہم اس وقت وہاں پہ question rule apply کرتے ہیں اس question کی بات کریں اگر اس question میں کوئی آپ لوگ کے mind ڈاؤٹ ہے تو اب یہاں پہ پوچھیں یہ ہے تو اب اس کے پاس ہم نے critical points نکال لے ہیں تو critical points نکال لے ہم کیا کریں گے یہ جو f x کو 0 equal لیں گے f x کو 0 equal لیں گے اور f x کا جو جواب آیا 4x cube minus 64x x f x x جواب لکھیں گے اور equal to 0 آجے گا اب دو values ہے ہمارے پاس 4x cube ہے اور 64x ہے 4x cube ہے اور 64x ہے ان دونوں میں پہلے تو یہ دیکھیں 4 اور 64 دونوں میں 4 common آجے گا ٹھیک ہے 4 common آجے گا یہ 4 ہے اور 64 دونوں 4 کے table میں آجتے ہیں دونوں 4 پہ divide ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ 4 common لیں گے اس کے بعد دونوں جگہ پہ x بھی ہے x بھی common لیں گے دونوں value میں سے common آرہی ہے چیز وہ ہم common لینی ہے 4 بھی common آرہا ہے اور x بھی common آرہ ہے ٹھیک ہے 4 بھی common لینے لینے ہے تو جب ہم یہ 4 common لیں گے تو یہاں پہ 4 دوبارہ یہاں پہ نہیں لکھیں گے x کی power 3 ہے تو یہاں پہ ایک x ہم نے باہر نکال لیا باقی 2 رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں جو ہم نے common لیا نا اس کو اپنے تیان سے سمجھنے ہیں یہ جو x 64 کے ساتھ جو x ہے یہ تو ہم نے common لیا اس کو بریکٹ کے اندر نہیں لکھیں گے اب جو 4 ہم نے common لیا ہے اس کو ہم کس سے ملٹیپلے کریں گے تو 64 بنے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے 4 کو کس سے ملٹیپلے کریں گے تو 64 بنے گا تو وہ آئے گا 16 16 سے ہم ضرب کریں گے 4 تو ہمارے پاس 64 بنے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے 4 common لیا ہے تو یہ 64 کے جگہ پہ 16 آئے گا 16 آئے گا تو کیوں آئے گا 16 کیونکہ 16 کو 4 سے ملٹیپلے کریں گے تو 64 64 ہی بنے گا کیونکہ ہم نے 4 common لیا ہے یہ 4 اور 16 دونوں ملٹیپلے ہوتے ہیں تو پھر جا کہ 64 بن جاتا ہے یہ یاد رکھنا آپ لوگوں نہیں کہ اگر یہ پہ 4 common لیا ہے تو 4 common لینے سے کیا ہوگا 64 نہیں آئے گا یہ 16 آئے گا کیونکہ 16 کو 4 کو ملٹیپلے کریں تو یہ 64 بنے گا اب یہ 4 x بھی ہمارے پاس common آگیا یہ 4 ہے نا یہ 4 ہم ادھر لا کر ڈیوائیڈ کر دیں گے بٹے کی نیچے آجائے گا 0 ہو جائیں اوپر 0 ہے نیچے 4 ہے اگر بٹے کی اوپر 0 ہے تو 0 بنے گا ٹھیک ہے وہ 0 بنے گا اس کے بعد یہ باقی ہمارے پاس یہ سارا ویسے کا ویسے آجائے گا اب یہاں سے آپ لوگ نے یہ کرنا ہے یہ جو x 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 اس کو بھی 0 کے equal لے لینا ہے اس کو بھی 0 کے equal لے لینا ہے تو کیا کریں گے ہم یہ x equal to 0 یہ تمہارا ایک جواب آ گیا ہے x equal to 0 ہمارا ایک critical point تو یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس x کو ہم نے 0 کے equal لیا ہے x کو ہم نے 0 کے equal لیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تو یہ جو x square minus 16 ہے اس کو بھی ہم 0 کے equal لیں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو x کا square ہے یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا جو 16 ہے 16 کو آپ لکھیں گے 4 کا square ٹھیک ہے 16 کو آپ لکھیں گے 4 کا square اب ایسا کیوں کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں بھی 2 square بن گئے ہیں جب 2 square بن جائیں اور درمیان میں minus آ جائے تو آپ لوگ کو پتا ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ a square minus b square یہ کس کے equal ہوتا ہے بتا سکتے ہیں yes sir a minus b ہاں جی تو یہی فارمولا ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے کہ یہ 2 square ہیں درمیان میں minus ہے جب 2 square آ جائیں درمیان میں minus آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے a اور b کو ایک دفعہ plus کرنا اور ایک دفعہ minus کرنا a plus b a minus b تو یہاں پہ بھی آپ نے ویسے کرنا ہے کہ یہ 2 square ہیں درمیان میں minus ہے تو ہم x کو اور 4 کو ایک دفعہ plus کریں گے ایک دفعہ minus کریں گے ٹھیک ہے گے گی اس کو بھی ضرور کیکو لے لیں گے پلس فور ادھر آکے مانس کا فور ہو جیگا جو مانس فور ادھر آکے پلس کا فور ہو جیگا تو یہ مرے پاس آجیں گے دو ویسے ایک پوائنٹ ہم نے یہ پہلے نکال لیا ہے اور دو ہم نے یہ نکال لیا ہیں تو مرے پاس آجیں یہ اس طرح کرنے سے صلی اللہ اور پلاس کا جrar causal car ادھر لے اس طریقے سے بھی کر لیں انسر ہمارا سیم ہی آئے گا حد جزد لیں گے نا سولا کا تو پھر بھی آپ نے یہ پلس مائنس لگانا ہے مطلب سولا کا جزہ لیں گے تو یہ چار آئے گا تو چار ہمارے پاس پلس کا بھی آئے گا اور مائنس کا بھی آئے گا تو یہی چیز آپ نے یہاں پہ بھی نکالی ہے جس طرح سے آپ کرنا چاہیں تو کٹ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی کٹ سکتے ہیں کہ یہ مائنس سکسٹین ادھر آکے پلس کا سکسٹین ہو جائے گا ایکس سکیر ایکول ٹو سکسٹین آجے گا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے دونوں طرف جزہ لے لیں گے تو آپ دونوں طرف جزہ لے لیں تو ابھی یہ کینسل ہو جائے گا ایکس سکیر کا جزہ ہے اور سولہ کا جزہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سکیر جزہ سے کٹ جائے گا سولہ کا جزہ لیں گے نا سولہ کا جزہ لیں گے تو یہ مارے پاس آجے گا پلاس مائنس فور ٹھیک ہے تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے آپ جو کوئی مرضی کر لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ مارے پاس تین کرٹیکل پوائنٹس آگے ان تینوں کو ہم نے y 주고 کرنا ہے będzie ایک تو یہ مارے پاس kritikum پوائنٹ آگے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیونکہ Second derivative test use کرنا ہے ایک تو ہمارے پاس question تھا نا کہ ہم نے critical points نکال لیں question پہلا ہمارا کہشن یہ تھا کہ Critical points نکال لیں پھر دوسرا question اس نے کہا تھا کہ Second derivative test use کرنا ہے آپ لوگوں نے تو جب Second derivative test کا کہا جائے گا تو اس کا مطلب کیا کہ آپ نے دوبارہ derivative لینا ہے Select derivative لینا ہے اب ہیں given Elizabeth کایسے لیں گے جو вариambpod پوائنٹس کی آیا تھا نا f of x equal to 4 x cube minus 64 x یہ مرا فرسٹ ڈیریویٹیو تھا اسی کا ہی آگے ہم نے again ڈیریویٹیو لینا ہے دوبارہ سے کیسے ہوگا یہ 4 ہے نا یہ 4 ویسے کا ویسے ہی آجے گا آگے دیا آگے دیا آگے x کی پاور 3 ہے x کی پاور 3 کا ڈیریویٹیو لیں 3 پاور پہلے آجے گی اور 3 پاور میں سے ہم ایک کم کر دیں گے تو یہاں پہ 2 رہے گا ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو ملٹیپلے کریں 4 کو 3 سے ملٹیپلے کیا یہ 12 آجے گا ساتھ میں x square اور 64 ویسے کا ویسے x کا ڈیریویٹیو لیں گے تو وہ 1 آجے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے یہ ڈیریویٹیو لینا ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا 12 x square minus 64 12 x square minus 64 آگیا ہے یہ ہمارا second ڈیریویٹیو آگیا ہے یہ ہمارا second ڈیریویٹیو آگیا ہے اب آپ لوگ نے کرنا کیا جو ہم نے critical points نکالیا ہے نا وہ آپ نے put کرنا ہے second ڈیریویٹیو میں second ڈیریویٹیو میں آپ لوگ نے کون کیا put کرنا ہے critical points یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ آپ لوگوں second ڈیریویٹیو ٹیسٹ میں یہ کام کریں گے صرف second ڈیریویٹیو ٹیسٹ میں کیونکہ ہم نے ابھی تاکہ یہ second ڈیریویٹیو ٹیسٹ کیا نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے کہا جائے گا second ڈیریویٹیو ٹیسٹ تو آپ نے سیکنڈ ڈیریوٹیو تو لینا ہی لینا ہے جب آپ سیکنڈ ڈیریوٹیو لے لیں گے تو اس کے بعد جو کریٹیکل پوائنٹس آپ نے پہلے نکالے تھے ان کو آپ نے سیکنڈ ڈیریوٹیو پوائنٹس نکالے تھے تو ہم نے تین کریٹیکل پوائنٹس نکالے تھے ایک ہمارا x equal to 0 آیا تھا اس کو آپ یہاں پہ پوٹ کریں گے 12 x square آیا تو یہ آجے گا 0 کا square minus 64 تو یہ ہمارا آجے گا minus 64 کیونکہ یہاں پہ 0 کا square 0 آئے گا 0 کو 12 سے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ مارا آجے گا minus 64 اور minus 64 کیونکہ یہ 0 سے چھوٹا ہے negative value ہے اور جب ہماری جو value ہے یہ negative value relative maximum ہے ٹھیک ہے والیکم اسلام سر یہ second derivative جو amount اس کا next time derivative لیں گے تو پھر اس میں ہم یہ پوٹ کریں گے ہاں جی second derivative آپ لیں گے تو اس میں آپ نے وہ critical points جو نکالے تھے وہ آپ نے پوٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ جب ہمارا negative answer آئے گا تو آپ نے بتانا کہ یہاں پہ relative maximum ہے تو یہ یاد رکھنا آپ لوگ نے کہ minus 64 مطلب جب بھی ہمارے پاس minus کی value آئے گی 0 سے چھوٹی آئے گی تو اس وقت آپ نے بتانا کہ جو function ہے وہ relative maximum ہے relative maximum ہے اور جب maximum 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 negative جب چھوٹی ہے ٹھیک ہے جب negative value آئے گے تاب آپ نے بتانا ہے کہ minus ہوتا تو minimum نہیں لگاتے جو ہمارا دوسرا critical point تھا minus 4 اس کو آپ second derivative میں put کریں گے تو minus 4 کا square لیں گے تو 16 آئے گا 16 کو 12 سے multiply کریں گے 192 آجے گا اور یہ minus 64 ویسے کا ویسے اور اور 192 میں سے 64 نکال لیں گے باقی 128 بجے گا اور 128 آپ لوگ کو بتا ہے positive ہے اور جہاں پہ ہمارے پاس یہ function positive ہوگا وہاں پہ جو point تھا radical point وہ x equal to 4 تھا تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی answer آئے گا یہ same answer آئے گا 4 کی power 2 لیں گے 16 آئے گا 16 کو 12 سے 12 سے multiply کریں گے 192 اس میں 64 minus کریں گے تو 128 آجے گا تو کیونکہ ہمارے پاس answer positive ہے یہاں بھی مارا function کیا ریلیٹیو منیمم ہوگا تو یہ دو چیزے آپ نے یاد رکھنی ہے میں اگن اس بات کو repeat کہ آپ لوگوں نے یاد کیسے رکھنا ہے جب بھی آپ سے یہ کہا جائے کہ second derivative test use کرتے ہوئے آپ نکالیں ریلیٹیو mix and minimum تو آپ لوگوں نے critical points نکال لیں second derivative نگٹیو ہاتھ ہے وہاں پہ مارا function کیا ہوگا relative maximum ہوگا یہ ایک خاص قسم کا question ہے ٹھیک یاد رکھنا اس میں special second derivative test جو سکتے دیکھ لیجی کے جو questions میں نے کروائے ہیں صرف آپ نے انہی کی practice کرنی ہے یہ خود ایک گیس پیپر ہے جو میں نے حل کر کے دیا ہے آپ انہی کی practice کر لیں enough enough ہے اتنے ہی کافی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سر میں دیکھتا چپٹر نائن کا اگر کوئی اور ہوا پھر ہم نیکس پلاس ہوگی اگر نہیں ہوا تو پھر مشکل ہوگی کل سے انشاءاللہ ہم سیون چپٹر کے جو ایٹ اور سیون کے جو questions ہیں وہ کل ہم سٹارٹ کریں گے ٹیک کر دعا میاد رکھے گا خدا